اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کا یا ڈرمیٹک لکس شیئر کرنے جاری ہوں اور یہ لائنر ہے کاشت سے انسپیرڈ اور مجھے بتائیں آپ کو یہ میرا میک اپ کیسا لگا مجھے کمرس میں ضرور میسج کیجئے گا اور اگر آپ میرے سے کوئی میک اپ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کمرس میں بتائیں تو میں آپ کو وہ لک اچیو کر کے دوں گی مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا مت بھولیں اس ویڈیو کو اند تک پورا دیکھیں اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میں اپنی آئی برو کو پہلے ہی نیٹ کر چکی تھی فلفی برس سے پنک کلر لے کر میں اسے اپنے کریز ایریا پر اپلائی کر رہی ہوں بہت ہلکے ہاتھ سے اسے اپلائی کرنا ہے آپ نے اور تھوڑا تھوڑا کلر لے کر اسے مزید اپلائی کرتی جاری ہوں تاکہ اچھا سا لک بن جائے اسی بریش کی ہلک سے جسے میں نے پنک کلر اپلائی کیا تھا میں نے ایک پرپل کلر لیا اور اس کو اسی کلر کے اوپر اپلائی کرنے شروع کر دیا تاکہ ایک مزید کا کلر بن جائے میں ادھر کلر کو اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں اور اس ویڈیو میں جو میں نے لینس ویر کیا ہے یہ گرین کلر کیا ہے یہ میں نے ایک لوکل مارکر سے بائی کیے تھے لینسز کے ساتھ یہ میک اپ کافی اچھا لگ رہا تھا پرپل کلر اپلائی کرنے کے بعد میں نے ایک خالی بریش لیا اور اس کی ہلسے ان دونوں کلر کو آپس میں اچھے سے بلینڈ کر دیا بلینڈ کرنے کے بعد ان کی پگمنٹیشن کافی کام ہوگی تھی میں نے اگین سے کلر لیا اور اسے پھر سے اپلائی کرنا شروع کر دیا اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کلر آپ کا کافی جون سے ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو بار بار تچ دینا ہوتا ہے اب فلیٹ بریش کی ہلسے میں آؤٹر کارنر کریئٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس میک اپ لک کے لیے کافی ہیوی لک چاہیے تھی تو میں ادھر آؤٹر کارنر کے لیے بلیک کلر لے رہی ہوں اور اسے اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں اب میں پہلے والے بریش کی ہلسے ان کو اچھے سے بلینڈ کر دوں گی تاکہ کوئی ہرش لک نہ آئے کونسا کلر کدر سے اٹھایا ہوا ہے کوئی لائن وغیرہ نظر نہ آئی اچھے سے بلینڈن کے بعد میں اپنی ادھر کریز کو کٹ کر لوں گی میں نے ادھر کیرالون ٹیوی پینٹ سٹک یوز کی ہے کریز کٹ کرنے کے لیے اس سے چھوٹے چھوٹے سٹوک لے کے آپ نے کریز کو اچھی طرح کٹ کر لینا ہے اب میں ادھر ایک مٹیلک شیڈ لے کے اسے اپنی فنگر سے اپلائے کر رہی ہوں تاکہ وہ کافی اچھا ہے مسٹروز کا گلیٹر لیا ہے اور اسے سٹروز کا پرپر گلیٹر میں اپنی فنگر کے ہلسیوں سے لگا رہی ہوں یہ کافی اچھے گلیٹر ہیں اب ادھر صاحب سے مین پارٹ اپنی ٹیپ ریموو کرنا اور یا آپ میری لک دیکھ سکتے ہیں اور ادھر میں اپنی کریز کو مزید دیب دینے کے لیے بلیک کلر لے کر اسے فلیٹ بریش کی ہلسی لگا رہی تھی اب میں وہی آئی کلر جو اوپر اپنی آئی سکل گئے تھے وہی نیچے لور لیش لائن پہ لگا رہی ہوں لور لیش پہ بھی کلر اپلائی کرنا کافی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کرو تو آنکھیں خالی خالی فیل ہوتی ہیں اب میں اپنی آئیس کے ہائی لائٹ ایریاز کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں آپ نے یہ اس بریش سے اگر آپ ہائی لائٹر یوز کریں تو کافی اچھا اپلائی ہو جاتا ہے اب میں ادھر اپنی آئیس پہ آئی لائنر اپلائی کر رہی ہوں میں ادھر اپنی آئی کے اوپر آئی لائنر لگا لوں گی ونگ آئی لائنر جس سے میں نے انر کارنر بھی بنایا اور آنٹر کارنر بھی بنایا یہ آئی لائنر کاشیس سے انسپائرڈ ہے ایک دو دفعہ کی پریکٹس سے آپ ایسا ونگ کریٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ پریکٹس کیا کریں گھر میں اور آپ بھی اچھے سے میکپ آرٹسٹ بن سکتے ہیں اور فرینڈز ویڈیو کو فل واش کیا کریں لائک کر دیا کریں ویڈیو کو تاکہ میں آپ کے لئے ایسی ایسی لکس اور زیادہ لاتی رہوں اور میں نے اپنی آئیز میں ویپ ٹی وی پینٹ سٹک ایزا وائٹ پینسل یوز کر لی یہ ہے جی میری فائنل لک آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ ٹیک کیر